اگر آپ کو ایمان اور یقین اصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے پھر اس پر ڈٹ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی اس بات کا ڈر نہیں کہ پیشے ختم ہو جائیں نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی حضور کس بات کا خوف ہے تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا انہیں کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آسکتا پھر اس کا دین نہیں چلتا پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرش کرنا میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھے سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا تو مجھے دے گا فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا کمزور سا مسلمان لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربان میں کھڑے ہیں چار جانب دشمنی دشمن ہیں جادوگار آگئے انہوں نے سامپ چھوڑے حضرت موسیٰ کے آدمیں ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا اپنا آسا پھینک دو کہنا چاہیے تھے نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شہ اتنے سامپ ہے بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کہ کابو کیا جاتا ہے یہ میرا راگ کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاجہ کی دیئے میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا آسا پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا برسو ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے ڈنڈا آتمے ہیں ہم کہیں گا جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا کا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہا بنا دیا اب کبھی اصحا بھی ازدہا بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا ازدہا بنی لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اسے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریاں میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا اکسیجن کیسے جائے گی اور دریاں میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اممہ کا انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں دین کو ماننے والے ماں کے دل میں اللہ نے باپ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی میں نے القاہ کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نہ سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریاء میں ڈالا اللہ نے فیرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی قرآن پڑھئیے کہ جناب پانی چاہیے موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہم نے کہا فان فاجرات من حسنہ تا آشارہ تا آئینا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو اکل والا آدمی ہوتا تو وار جاتا کہتا ہے یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے ادھر اپنی اصاکل حجر مارو پتھر پہ ڈنڈا اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا تھا کر کے ڈنڈا لگایا فان فاجرات من حسنہ تا آشارہ آئینا اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک اصحاب مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لے تو اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا ہے سوچتا ہوں اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا کہتا ہے دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوب کی غلامی کر میں تجھے معبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی میں ابھی سیانہ ہو کے میں ذرا سیٹی فیر لے لو ہزرہ ہیل سے کے کتنے سالوں کے بعد آئیں گے پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فیرون کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوار نیزے فیرون پیچھے آگے دریا آ گیا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہاں پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابرے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا فائز فرقنا بیکم البہرہ فان جائنا کم واغ رکنا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دئیے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکلا آیا دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خوشک ہو گیا بارہ چشمیں بن گئے بارہ رستے بن گئے دریاں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فیرون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کی حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے گوھر کی رہی ہے کیا جملہ کہا دیا میں نے پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز نہ پڑے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے پھر عبادات تقوی پریزگاری پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے قرآن مجید فرقان عمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پر ڈٹ جاؤ مسلمان بنو تو پھر اسلام پر پھر یہ جو کمزوری ہے نا یہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں چلتے ہیں ابھی کال ابھی پرسوں بانے ہی لے ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کسی نے کلمہ پڑا تو اس پر پورا دین ضروری ہے پورا اب وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا یقین کی دولت نعمت ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللذین کالو ربن اللہ سم مستقامو جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے کھڑے ہوگا نہیں اللہ ہی رب ہے اللہ ہی دینے والا اللہ ہی مالک اللہ ہی ہمارا رازی ہے رب ہی ہمارا سب کچھ جب ڈٹ گئے تو فرماتا تنزلو علیہم الملائکہ پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو غم نہ کرنا خوف نہ کھانا وابشرو بالجنت اللہ تی کنتم تو عدون ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا وہ کیسے عطا کرے گا وہ میری مدد کس طرح کرے گا نظام کیسے چلے ڈٹ جائے کہیں میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ گزارہ کرنا ہے میرے مالی کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا ہے جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمدھی اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی جو معاف کرنے لگ گیا جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا جو معاف کرنے لگا گلتیاں معاف کرنے لگا جس کو ایک دولت یہ مل گئی اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں درگزر کرنا دوسرا رب و رسول پہ یقین کامل رکھنا اسے کائنات کی ہر شہ مل گئی میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بتر ہے بے کیف سجدہ روٹھی روٹھی سی عبادت اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں اس کا تو سجد رہتا ہی کوئی نہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے میرے خلاف بھی لگے ہوئے ہیں میری بات ہو رہی ہے کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے اور اگر یہاں یقین ہے کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی اوہ بھائی یاد رکھیں یہاں اپنے آپ کو اتمنان دیں یقین کی دولت دیں موسیقی موسیقی